بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اردو کی کسری کتاب کے صفحہ نمبر سرسٹھ پر موجود سبق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پڑھائی کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد وسال مطلب ان کی وفات کے بعد آنے والے چار خلفاء کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے وہ چار خلفاء یہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان ہنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وچھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ اپنی سخت نزاجی کے لیے مشہور تھے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے بڑی حد تک اپنے حصے پر قابو پا لیا حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد آپ کو خلیفہ بنایا گیا آپ نے اپنے آپ کو ریک کی خدمت کے لیے وقف کر دیا دن رات کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا تھا جب آپ لوگوں کے لیے فکر مند نہ رہتے تھے راتوں کو اٹھ کر شہر کی گلیوں میں پھرتے تاکہ دیکھ سکیں کہ کسی کو ان کی ضرورت تو نہیں اس کے باوجود آپ کو ہر وقت ہی خوف رہتا تھا کہ کہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں اپنی ریا کے حق میں پکڑ نہ لے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مدینہ سے کچھ دور اپنے گھر کے بالائی ایسا میں آرام کر رہے تھے بالائی ایسا یعنی اوپر کا ایسا اس روز گرمی بڑی سخت تھی باہر لو چل رہی تھی لو گرم ہوا پرندے بھی گرمی کی شدت سے گھبرا کر اپنے گھنسلوں میں چھپے ہوئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دروازے کا پردہ اٹھا کر باہر جھانکا تو آپ رضی اللہ عنہ کو دور سے ایک شخص آتا دکھائی دیا جو اس سخت گرمی میں دو اونٹوں کو ہاکتا ہوا آ رہا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بڑی حیرت ہوئی آپ کہنے لگے اللہ جانے اس شخص کو ایسی کیا مجبوری ہے جو اس شدت کی گرمی میں اونٹوں کو ہاکتا ہوا آ رہا ہے کتنا اچھا ہوتا کہ موسم کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کر لیتا پھر یہ شخص ذرا قریب آیا تو آپ رضی اللہ عنہ اپنے غلام سے کہنے لگے ذرا دیکھو یہ شخص کون ہے غلام کہنے لگا وہ شخص سر پر چادر باندے ہوئے ہیں ابھی دور ہے پہچاننا مشکل ہے تھوڑی دیر بعد وہ شخص بالکل قریب آ گیا تو غلام کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے غلام حضرت عثمان سے کہنے لگا یہ تو امیر المومنین ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دروازے سے سر باہر نکالا شدید گرم ہوا چہرہ جلسا رہی تھی چہرہ پھر اندر کر لیا تھوڑی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے گھر کے بلکل سامنے پہنچ کے اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے باہر نکل کر آواز دی امیر المومنین ایسے شدید موسم میں آپ رضی اللہ عنہ کہاں جا رہی ہیں امیر المومنین کہنے لگے صدقہ کے یہ اونٹ پیچھے رہ گئے تھے جبکہ باقی اونٹ بیت المال کی جراغہ میں پہنچ چکے ہیں میں نے سوچا کہ ان کو بھی دوسرے اونٹوں کے ساتھ پہنچا دوں کہیں یہ بچھڑ نہ جائیں پھر جب قیامت کے دن مجھ سے قیامت کے دن اللہ مجھ سے ان کے بارے میں سوال کرے تو میں کیا کہوں گا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ارس کی تھوڑی دیر اندر سائے میں آ جائیں تم واپس اندر چلے جاؤ اور مجھے اپنا کام خود کرنے دو قیامت کے دن جواب میں نے دینا ہے غلام نے نہیں ذرا سوچیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو رہایا کہ مال کا کتنا خیال تھا آپ رضی اللہ عنہ اللہ کے خوف سے ہر وقت اس قدر بیچین رہتے تھے کہ اونٹوں کو پہنچانے کے لیے شام کا انتظار بھی نہ کیا اور نہ ہی کسی دوسرے پر اس کام کے لیے بھروسہ کیا کہ کہیں اس معاملے میں کوئی غفلت نہ ہو جائے غفلت کا مطلب لا پروائی اور قیامت کے دن اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے عظم رضی اللہ عنہ کی زندگی سب مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے نمونہ ہے یعنی مثالی ہے ہمیں اپنے فرائز اور ذمہ داری کو اسی طرح پورا کرنا چاہئے کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر بندے سے اس کی فرائز کے بارے میں سوال کرے گا